خبر اتر پردیش کے شکشہ گھوٹیالے کی جو اتر پردیش کے کئی زلوں میں لگاتار سرخیوں میں بنا ہوا ہے ایک انامیکہ شکلہ کے نام پر پچیس پدوں پر نوکری لی گئی ایک کروڑ کی سالری اٹھا لی گئی تب جا کر شکشہ وفاق کو اس کی بھنک لگی کیا ہے یہ پورا ماجرہ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک انامیکہ شکلہ اور پچیس نوکری جی ہاں ایک ہی انامیکہ شکلہ یوپی کے الگ الگ جلوں میں کر رہی تھی پچیس جگہوں پر نوکری تیرہ مہینوں میں سرکاری تجوری سے ایک کروڑ سیلری بھی لے لی یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ آخر کیسے کوئی ایک چہرہ پچیس سرکاری پدوں پر نوکری کر سکتا ہے یہ اتفاق بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ سبھی مہیلا ٹیچر کا نام ایک ہو پتاک کا نام ایک ہو سرٹیفکٹس بھی ایک ہی ہو یوپی کا یہ گڑوڑ چھالا زکشہ وفاق کے موہ پر تماشا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ انامیکہ شکلہ کے نام پر اس دھاندلی میں جو ریکٹ لگا تھا اس کے تار کہاں کہاں تک پھیلے ہیں اب تک کی جانکاری کے مطابق مہاراج گنج اور شرابستی میں چار چار ٹیچر نوکری کر رہی تھیں بلرامپور دیوریا اور سیتاپور میں تین تین ٹیچر تھیں گورکپور میں بھی دو ٹیچر تھیں ان ماملوں کے کھلاسے کے باپ تمام جلوں میں پرشاسن کی نیند اڑ گئی ہے پریاغ راج میں بھی اسی انامیکہ شکلہ کے سرٹیفکٹ پر فروک آباد کی رینہ سیلری لے رہی تھی وہ چھے جون کو ہی وٹسپ پر اسیتیفہ بھیج کر گائب ہے رائے برے لی کی فرضی انامیکہ شکلہ نے بھی وٹسپ پر اسیتیفہ بھیج دیا اور گائب ہو گئی کاس گنج میں تے پولیس نے پریاغ جاتب نام کی ایک لڑکی کو گرفتار بھی کر لیا ہے سرکار کہہ رہی ہے کس فروڈ میں شامل لوگوں پر سخت کاروائی ہوگی کل ملاک ان چاروں جگہوں پر لگ بگ پانچ لاکھ روپے تک کا بھکتان ہوا ہے اس معاملے کے ہم جانچ کر رہے ہیں ان سکھکاوں کا جنہوں نے ان اویلیکوں کا استعمال کیا ہے جس سکھکا کا اویلیک ہے ان کے سب کے خلاب افائی آر درج کرانے کے آدیس دے دیئے ہیں اور ہم ان ادھیکاریوں کی بھی بھومکا کی جانچ کر رہے ہیں جن کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا جن کی لاپروائی کے کارن ایسا ہوا ہے جانچ کے آدھار پر ان کے خلاب بھی کاروائی کریں سکھک گھوٹالے کے کھلاسے کے بعد سممدھت جلوں میں افائی آر درج ہو رہی ہے ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کہ آخر وہ انامی کا شکلہ کون ہے جس کے کاغذات کے آدھار پر فرضی نوکریوں دی گئی دراصل وہ انامی کا شکلہ گونڈا کی رہنے والی ہے جب انہیں اپنے نام پر اس بڑے ریکٹ اور گھوٹالے کا پتا چلا تو ان کے پیروں تلے سمین کھ سک گئے حیرانی کی بات یہ کہ اصلی انامی کا کہیں کوئی نوکری نہیں کر رہی ہے کیا کوئی اندازہ لگ پایا ان پانچ جلوں میں سے کہاں سے گائب ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈاکومنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے تھوڑا سا کوئی اندازہ لگا سر یہ تو ہم اپنے تنت پر بھروشہ کر کے دیئے تھے کہ میرے امیدیکوں کو سمال کے رکھا جائے گا اب یہ تو ان کی ذمہ داری ہے اس سکشک گھوٹالے میں سکشا بیبھاگ کے کچھ عدیکاریوں کی ملی بھکت سے انکار نہیں کیا جا سکتا UPSTF اب پورے ماملے کی جانچ مجھوٹی ہے پریاغراز سے پنکر شریفاستو اور رائی بریلی سے شیلند پرتاب سنگھ کے ساتھ شیویند شریفاستو لکھنو آج تک اتر بردیش کے گانڈا کے رہنے والی انامائکہ شگلہ حیران ہیں کہ ان کے نام اور ان کے سرٹیفکیٹ کے ذریعے اتنا بڑا گھوٹالہ کیسے ہو گیا انامیکہ سے بات کیا ہمارے سمفاد داتا شیویندر شیوستک انامیکہ جی بتائیے جو یہ پورا مسئلہ ہوا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا سر میرے ابلیکوں کا دورپیو کیا گیا ہے انامیکہ نام آیا کہ انامیکہ نام کی ٹیچر کئی سالوں سے فرجی تنخواہ نکال لہی ناوکری کر رہی تو آپ کو پہلی بار شرک کیسے ہو نیوز سن رہے تھے لگ رہا تھا کہ کہیں میرے بارے میں تو نہیں بات ہو رہی ہے لیکن کنفرم نہیں تھے تو کنفرمیشن نہیں کیسے ہوا سر نیوز پیپر میں دیکھا اب یاد نہیں ہے کہ دینک زاگران میں دیکھا یا مروزالہ میں دیکھا جہاں سے میں نے بیٹ کیا ہے وہاں کی فوٹو اس پہ چسپا تھی اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ میرے بارے میں بات کی جاری ہے پھر میں نے اپنے ہس بینٹ سے اس بات سے کنسلٹ کیا پھر ہم لوگ نے سوچا اب آگے کیا کاروائی کی جائے تو رنت اپنے جو ہے سارے پرپتروں کے ساتھ ہمیں اور بی ایسے آفیس میں جا کر رکھے ہم پہنچے اور وہاں پہ ہم سر سے ملے سر کو بتایا کہ ہمارا پچھ کیا ہے اپنا پچھ رکھا تو بی ایسے کی طرف سے کیا کہا گیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ بلکل نشینت رہیے آپ سامنے آ گئی ہیں اور اس میں جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی اسے پکڑا جائے گا آپ ایک ایف آئی آر درس کروا دیجئے اس کے بعد میں اس کی ایک کامپی ہمیں دے دیجئے تو یہ جو پرپتر آپ کے جو ڈاکومنٹس استعمال ہوئے کیا لگتا ہے کہ کس لئے آپ نے ڈاکومنٹ دیئے تھے کب دیئے تھے اور کیا ہوا تھا سر یہ جولائی دوہزار سترہ میں وانٹ نکلا تھا کسطوربہ گاندی آوازی وردیالے میں تو نوکری کی آوستکتر تو اس لئے میں نے فارم بھرا کئی جگہ سے بھرا کہ پتہ نہیں یہاں سے نہ آئے وہاں سے آجائے تو پانچ جگہ سے میں نے فارم بھرا مرزاپور سلطانپور جونپور بستی اور لکھناو تو سب جگہ سے کاؤنسلنگ لیٹر بھی آیا میرے لئے بٹ یہ ہوا کہ اس سمیں پریگننسی تھی اور میرا فرشت بیبی ڈیو ڈیٹ سے ایک منت پہلے ہی ہو گیا سیجر سے تو اس کیس میں جوائن کر ہی نہیں سکتے تھے تو میں نے یہ ویچار تیاغ دیا کہ مجھے اب کرنا ہے مجھے اب کرنا ہے